کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا میائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکھ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکھ و اصحابیٰ یا نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے سلسلے کھولیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد صد مرحبا نیکیوں بھرا رحمتوں بھرا یہ سفر الحمدللہ ایک بار پھر رنگ ہائے رنگ نیکیوں کا گلدستہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ایک تعداد ہوگی نیکیوں کی جو ہمیں کرنے کو ملے گی اور تلاوت کلام پاک ہوگی نات شریف ہوگی اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی ہوں گے تو قاری صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی ان کو ترخواست کروں گا کہ جلدی جلدی تلاوت کلام ہمیں سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالقنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول كریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بظنیم وما هو بقول شیطان الرجیم فاین تذهبون انہو اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَقِيمِ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك اللہ خیران وحسن الجزا ماشاءاللہ تلاوتِ کلامِ پاکتو الحمدلللہ ہم نے سن لی اور آج کا مدنی پھول پیش کرنے کا موقع آگیا ہے گلدان تیار کر لیجئے پیش کرتا ہوں میں گرمیوں کے دن تھے وفو مرس کرتا ہوں چھبیس ستائیس سالہ ایک نوجوان جسے اپنی قوم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور اپنی قوم کے لیے سفارت کاری کرنا جو اہم ترین امور میں جس کا شمار ہوتا ہے یہ نوجوان ہی انجام دیا کرتا تھا اور دیگر بھی کئی اہم امور میں اس کی پارٹیسپیشن ہوا کرتی تھی اس کی جو احباد تھے مطالقین تھے یہ ایک صاحب سے بہت نفرت کرتے تھے اور گویا کہ دشمنی کسی کیفیت تھی یہ نوجوان بھی اکثر ان کا پیچھا گیا کرتا تھا گرمیوں کے ایک دن میں اس نے تلوائر حمائل کی گلے میں ڈالی اور ان سوچا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو معاید اللہ میں شہید کر دوں اس نیت سے یہ تلوائر لیے کہ نوجوان چلا اپنے گھر سے تو راستے میں قبیلہ بنی زہرہ کا ایک مقصومی شخص جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی اس نوجوان سے تو جب تیور خطرناک ازائم لگے رہے تھے تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ نوجوان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے نیت سے میں چلا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ان کو شہید کر دیں گے تو کیا آپ بنو حاشم اور بنی زہرہ کی اسے بچ سکیں گے آپ تو وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر تو اب ظاہر ہے کہ ان کے مطالقین جو تھے وہ ان کے دل میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات نہیں تھے کافر تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو دعوت تھی ان کو اس کو دینے کو دین اسلام کی دعوت دینے کو تو وہ انہوں نے ہمدردی یا پذیرائی کا اظہار کرنے کے بجائے جب اس طرح کے کمنٹ دیئے سامنے والے جو صاحب تھے انہوں نے تو وہ حضرت جو یہ تھے نوجوان یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا دین اپنا آبائی دین ترک کر کے تم نے یہ نیا دین اختیار کر لیا ہے وہ کہنے لگا کہ میں تم کو اس سے دلچسپات نہ بتاؤں کہ ایک ایسے شخص نے بھی میرا دین قبول کر لیا ہے نیا دین قبول کر لیا ہے اپنا آبائی دین کو ترک کر کے کہ جس کا مجھ سے زیادہ تم پر حق ہے کون ہیں وہ کون ہیں وہ اشخاص تو اس نے کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی جو ہیں وہ اپنا آبائی دین ترک کر جو گئے ہیں اب جب انہوں نے یہ سنا اس نوجوان نے تو غصہ آگیا ان کو غصے بھی بھر گئی ہے اور پھر چلے کہ وہیں سے رخ کیا انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا اب جب وہاں پہنچے تو انہیں کچھ اس طرح سے آواز سنائی دی گھر کے باہر سے کہ اندر کچھ کتاب کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے تو جب انہوں نے انہوں نے جا کے دستک دی تو ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب ربی اللہ تعالیٰ نو یہ وہاں سورہ تاہہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو مطلب وہ ظاہرے کے ایک دم سراسیمیگی پھیل گی حضرت خباب ربی اللہ تعالیٰ نو تو مطلب چھپ گئے گھر میں کسی جگہ پر جا کر اور بہن نے دروازہ کھولا اب یہ نوجوان جو تھا یہ اس کا ظاہر ایک مزاج تھا خاص مخصوص اب غصے میں بھی بھرے ہوئے تھے جیسے انہوں نے بہن کو دیکھا تو کہتے ہیں جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے سر میں دے مارا وہ خونم خون ہو گئی پھر بہنوئی کو اندر جا کے پکرا اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ تو سب اٹھے اور دروازہ وغیرہ کھولا تو کتاب جو تھی وہ وہیں کی وہیں پڑھی رہ گئی